نوازکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی درسکوں کا ویدر الیٹ انفرمیشن میں تو جیسا کہ دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اتربارت کے حصوں پر ایک سٹرونگ وڈ آئے گا اور پہاری راجوں پر بھاری بارس ہوگی بھاری 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 ریکوڈ کی جائے گی اور ساتھی میدانی حصوں پر بھی اس کا افیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تیرہ اپریل کے سام سے اتربارت کے حصوں پر موسم بدلنا شروع ہو گیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ چودہ اپریل کو جو انٹینسٹی رہے گی وہ کافی پیک ہو جائے گی اور چودہ اپریل کو یہ بارس دیش کے میدانی راجوں پر جو اتربارت کے جو میدانی حصے ہیں جن میں پنجاب، حریانہ، دلی اور اترباردیش ان بھاگوں کو کور کرے گی اور یہاں بھی آپ کو ویدر الی ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملے گی ان بھاگوں پر پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران کئی ستھانوں پر دھول بھاری آندھی چلی ہے اور بارس بھی کچھ سوپا ریکوڈ کی گئی ہے اور ساتھ ہی کچھ علاقے ایسے بھی تھی جہاں پر انٹینس رین فول ریکوڈ بھی کیا گیا ہے ان بھاگوں پر جو بارس ہو رہی تھی اس کے پیچھے کی وجہ ایک وڈ تھا اور ساتھ ہی ایک سریکولیشن تھا اور ایک ٹرف لائن آئی تھی جو کی پنجاب سے لے کر جارکان تک وکشیت ہوئی تھی جب بھی کوئی سسٹم سٹرونگ وڈ آتا ہے اور اس کا جو سریکولیشن بنتا ہے اور ساتھ ہی پر فلائن بنتی ہے تو جب یہ تینوں سسٹم ایک ساتھ بنتے ہیں تو ان کی وجہ سے کافی تیزی کے ساتھ ہوائے نمی والی ہوائے بنگال کی کھاڑی سے اور عرب ساغر سے یہاں پہنچتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بادل بنتے ہیں اور بارس ہوتی ہیں پر فلال آپ دیکھیں دیکھیں کہ 15 اپریل کو بھی ان بھاگوں پر ایکٹیوٹی ہوتی دکھائی دی رہی ہے اور 15 اپریل کو بھی جمعہ قسمی رحمت الپردیش روت راکھنڈ ان تینوں پر باتی راجیوں پر کئی سانوں پر بارس ہوگی اور ساتھ ہی کچھ اس سو پر بربارے بھی ہوگی مدانی اس سو پر بھی پنجاب، حریرانہ، دلی اور پشتیم اتر پردیش پر پندرہ اپریل کو بھی دھول بھری آندھی چلے گی اور ساتھ ہی ان بھاگوں پر بھی بارس ریکورڈ کی جائے گی پر پشتیم راجستان سے دیر دیرے بارس کم ہونا سلو ہو جائیں گی کیونکہ جو ویسل سسٹم بنے تھے اب پوروی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس لئے ان کا جو پرباہ رہے گا وہ پورو پر ہی آپ کو آدھگ دیکھنے کو ملے گا مدی پردیش کے اتریس سے دخسین پوروی راجستان اور ساتھ ہی گجرات کے پوروی سے یہاں پر بھی کہیں کہیں پر بادلوں کی گزن نہ ہو سکتی ہے اور یہاں پر آپ کو ہلکی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے پوروی اتر پردیش سے بیہار، جھارکان اور پشتیم بنگال ان باغوں پر بھی کوئی اکٹیوٹی نہیں ہوگی اور یہاں بھی موسم ساف رہے گا دیش کے سینڈل جو پر جو بارس ہو رہی تھی وہ اب بند ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر جو سرکولیشن بنا تھا وہ اب نیس پرباوی ہو گیا ہے اس لئے اس کا جو پرباو تھا وہ اب کافی کم ہو گیا ہے پر پھر بھی پندرہ اپریل کو مدی پردیش کے دخسین ہی سے ساتھی ویدرب اور چھتیس گارڈ جھارکانڈ اور ہمارے جو اڈیسہ کی حصہ ہے یہاں پر آپ کو کہیں کہیں پر بادلوں کی گزنہ کے ساتھ ہلکی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ ان باغوں پر کافی انٹینس سپل ہوا تھا اس لئے یہاں پر ہوا میں نمی رہے گی اور جب جیسے ہی ان باغوں پر تاپ مان بڑھے گا تو اچانک کنوکٹیو کلاوڈ ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور ہلکی بارس یا دور بری آند ان باغوں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے پروترباد کے عصے پر بھی بارس کم ہو جائے گی اور صرف اڈیولپردیش کی اونچی پہاڑیوں پر ہی آپ کو ہلکی بارس دیکھنے کو ملے گی باقی دکھن عصے پر موسم ساف رہے گا دیش کے دکھن عصے پر دیکھے کہ ان باغوں پر بھی بارس اب کم ہو گئی ہے اور ان باغوں پر بھی اب پندرہ پیل کوئی ایکٹیویٹی کافی کم ہو جائے گی یہ صرف کیل پر ہی آپ کو ہلکی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے مومبائی سے لے کر گوہ تک کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اور ان باغوں پر موسم ساف رہے گا آپ کو بتا دے کہ اس کے پیچھے ایک اور انٹینس وڈ آ رہا ہے جو کہ ایران اور افدانستان کے اوپر ہے اور یہ سسٹم بھی کافی پراباوسائلی ہے اور جب یہ سسٹم جمہو کسمیر کے پاس آئے گا تو ایک بار پھر سے اس کی وجہ سے دیش کے اُتری راجو پر اور پھر سے باری بارس کی سمبھاونہ بنے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو لگتار اپڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی فیلال کے لئے ویڈر ایڈ ایڈ انفرمیشن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی دھنیواد